موسیقی 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 چل رہا تھا اور اوپی چار دن کی پولیس روان پر ہے پھر حال پولیس اس پورے ماملے کی گہنتہ سے جانٹ کر رہی ہے چھلاوار کے نانور گاؤں میں یوبک کی موت ہو گئی کرنٹ لگنے سے یہ حادثہ ہوا یوبک موبائل چارچ کرنے کے لئے پل لگا رہا تھا اس دوران کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو گئی چھلاوار کے ایک خانپور میں پولیس نے سٹھے کے خلاف کا روائی کرتے بھی دو لوگوں کو گرفتار کیا پولیس نے ان کے پاس سے 51 سو روپے کی نفتی بھی برامر کی ٹوک پنچھایا سمیتھی پردھان جبتیش کورجے پر دوہرہ بیوار کرنے کا آروف لگایا گیا ایک شیطر کے سرپنچوں نے یہ آروف لگایا گرام سمحاؤں میں لیے جا رہا ہے وکاس کامو کے پرستاب کو اٹکانے کا آروف لگایا گیا وہی کئی گمپیر آروف بھی لگایا گئے پرانہ اور سوہیلا گرام مجیت سہیت آرہ درجن کامو میں وکاس کامو کو اٹکا رکھا ہے جس کے شرطیں یہاں کوئی وکاس نہیں ہو پا رہا ٹوک کے سوک کامو میں نرمان کامو میں گھٹیا سماغری کوپیوں کیا جا رہا ہے گرامیڑوں میں سرپنچ پر گھٹیا سماغری کام ملے لگا آروف لگایا پچھلے کئی مہنوں سے لگاتا ہے شکایت بھی کی جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کارجبائی نہیں کی گئے گھٹیا سماغری کام میں لگے کر پرشراسن کو بھی چونہ لگایا جا رہا ہے وہیں گرامیڑوں میں گہرا روش ہے ٹوک کے نیوائی میں آدھا درجن گاؤں میں پیجر کا سنکت گہرا گیا ہے سوئے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیت ویبھاگ بھارا کاتے کے جننتہ جلد گوزنے کی کنیکشنوں کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے جسے گرامیڑوں میں گہرا روش ہے لیکن اس اور دھیان نہیں دیا جا رہا وہیں جن پرتنیدھیوں نے بھی ابھی تک کوئی سدھ نہیں لی ٹوک کے پیپلو میں سامدائک سوازت کینٹر کے حال بہت خراب ہے یہاں ڈاکٹروں کے پر بھی کھالی پڑے ہیں سامدائک سوازت کینٹر کے حال سدھانے کا نام نہیں لے رہے ایسے میں مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں اسپطال میں موچری کا بھی حفاؤ ہے لیکن اس اور کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ٹوک کے دونی میں این دنوں سنیک اور گانچا تسکر سکری ہو رہے ہیں وہیں واؤں میں بھی نشکی لگ تیزی سے بڑھ رہی ہے پچھلی دنوں گرفتار کیے گئے سنیک تسکر سے پوچھتاچ میں کئی سنسلی کی اسکولہ سے بھی پلس گرفتار آروفی کی نشاندی کی پر چھا بیماری کی کاردروائی کا نمی چھٹی ہے کوٹا کے کلیان پورا گاؤں میں سانسکراتی کارکرم سمپن ہوا سانگوٹ ویدھائک ہیرالال ناغر نے کارکرم کا شبھارم کیا اس دوران کلاکاروں نے اکشک پریسوٹیا پریش کرداشوکو کا من مہو لیا وہیں پرتبھاگیوں کو پرشستی پتر اور نکج راشی دے کر سممانت کیا گیا کوٹا کے سلطانپور میں ہندو سنگٹن کے محلاؤں نے پردرشن کیا اس دوران محلاؤں میں ششی تھرور کا پتلا بھی پھوکا ششی تھرور کے بیان کا بھروت کیا گیا اس بیان کو لے کر لوگوں میں کافی گصہ ہے کوٹا کے سملیا میں ویدھائک پرحلات گنجل کا سباگر کیا گیا بیجی پی منڈل ادھیاکش منیش شرما کی لیترت میں جو ادار سباگر ہوا اس دوران بیجی پی کارکرتاؤں نے ویدھائک کو سمسیائیں بھی بتائیں وہیں گنجل نے کارکرتاؤں کو سنگٹن ہٹ میں کام کرنے کی سیکھتی کوٹا کے طورن گاہ میں لکشنمین آرائن منڈل میں فاگوچ سب کارکرم کائیو جن ہوا جس میں بھگوان رادہ کشنے کی سندر چھانکی سے جائے گئی اس کے بھجنوں کے ساتھ پھونوں کی ہولی کھیلی گئی اس موقع پر بڑی سنخیہ میں لوگوں نے کارکرم کانند لیا بادمر کے راجہ پیرا کے دھیر جی کی جھانی میں کرنٹ لگنے سے ایک شکشک کی موت ہو گئی کوئے پھر موٹر چالو کرتے سمیئے یہ حادثہ ہوا شکشک چیتن رام کھیل پر موٹر چالو کر رہے تھے اس دوران اپچانک کرنٹ لگنے سے موقع پہی موت ہو گئی بادمر کی دھوری منہ تھانا پولس نے چار آر اوپی کو گرفتار کر لیا یار اوپی چوری تسکری اور انیا ماملوں میں لپت ہیں بادمر کی دھوری منہ تھانا پولس نے ویوہیتہ کو دہیج کی پتارنہ دے کر آدمہ ہتیا کے لیے مجبور کرنے کا ماملہ درج کروایا پلحال پولس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے تراج رام بھیل نے یہ ماملہ درج کروایا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ دہیج کی مانگ کو لے کر مار پیت کی گئی تھی جسے آہت ہو کر اس نے آدمہ ہتیا کر لی بوندی کی لاکھینی میں مہیلہ کی جنلی سے موت ہو گئی گھر میں چائے بناتے سمیں ایک مہیلہ گمبی روپ سے چھلاف گئی تھی پولس نے مہیلہ کو اسپیتار پہنچایا جہاں پوسٹ مارٹم کروکشہ پریجن کو سبوٹ کیا گیا بوندی کی نینوہ جان مندر سے چوری کے ماملے میں اپی بھی پولس کے ہاتھ کھالی وہیں جان سماج کے لوگوں نے پولس کے خلاف ناراضگی جہاں کی جان مندر سے چار مورتیاں اور ایک سنگھا سن پر چوروں نے ہاتھ ساپ کر دیا لیکن ابھی تک آروپی پولس کے پکڑ سے دور ہے بوندی کی ڈابی میں پریون نے بھاگ کی ٹیم میں کار روائی کی اس درہاں ٹیکس باقایا بہانوں کو جب کیا گیا تین ٹیمپو سہید پانچ باہنوں کو جب کیا گیا ان سبھی پانچ باہنوں سے دو لاکھ روپے کا بکایا بسولہ جائے گا بوندی کی کیش روائی پارٹن میں کیش و مندر میں رادھا کرشنے کی پھولوں کی ہولی لیلا کارکٹر مائیوچت کیا گیا جسے دیکھنے بڑی سنکھیا میں شتھالوں بڑی اس موقع پر بھاگوان بھاکشنے کی سندر جھانکی زجائے گئی وہیں شتھالوں نے بھی پھولوں سے ہولی کھیلی بوندی کیش وانسہ گاہ میں ٹریکٹر کھڑے کرنے کو لے کر دو بکشوں میں چھکڑا ہو گیا جس میں تین لوگ خائل ہو گئے سبھی خائلوں کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا وہیں پرسن چھے لوگوں کے کلاب ماملہ درچ کیا جیپر کے ٹوڑا مینا گاہ میں امبیٹ کر جہن تھے کہ تیاریوں کو لے کر بیٹھا کارچت کی گئی اس دوران دھائیک میں سبھی پتا دیکاری اور کارکرتاؤں کو الگ الگ ذمہ داری سوپی یہ کارکرم چودھا اپریل کو راجز تری سمہاروں کے روپ میں منایا جائے گا جس میں مخی اتھی تھی سی ایم راجے ہوگی جیپر کے شاہپورا کے پاس تری میری دھا میں بابا گنگا داس چی کے لکھی میلی کا ایوجن ہوا اس موقع پر بڑی سنکھیا میں شدھالوں کا جن سیلا مملا شدھالوں نے ناران داس چی کے دھوک لگا کر سکرم سمردھی کی کامنا کی وہیں مہیلا اور بچوں نے بھی میلی کا لطف اٹھایا جیپر کے رینوال میں تحصیل کارکارنی کا گھچن کیا گیا راستری سن سیوک سنکھ دوارا پریابرنس انڈرکشن کے لیے راجز میں پودھار اوپن کارکرم چلائے جائے گا جیپر کے کوٹ پوتلی میں راجستھان بیروزگار ساہیک سنکھ کی بیٹھا کائیٹ جت ہوئی اکرتس مارچ کو پشودھن ساہیکوں کے لیے ساہیکوں کی بھرتے نکلوانے کے لیے ویدھان سبھا کے گھیراو میں ویدھان سبھا کے گھیراو میں لوگ شامل ہوں گے وہی پشپالن منتری کو گیاپن دینی کار نرنے لیا گیا بانسپڑا کے گھاتی پاڑا میں مخی سڑک بدحال ہو گئی ہے سار سبھا نہیں ہونے سے سڑک پوری طرح زکشتی رس ہو چکی ہے اس سیوان چالکوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا دن پھر مٹی دھول اڑتی رہتی ہے اس بارے میں کئی بار شکایت بھی کی جات چکی ہے لیکن پرشواسن ابھی تک آنکھ موند کر بیٹھا ہے بانسپڑا کے سیونیا گاو میں یوبک پر حملہ کر دیا گیا جسے علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی چھکڑا کر رہے لوگوں کو چھڑانے گیا تھا یہ یوبک وہیں گسائے پریشنوں نے ہتیاروں کی گرفتاری کی مانگ کی ہے بانسپڑا کی کھمیرہ گاو میں سکل دکمبر جن سماج کے اور سوشری جی کی شبہ یادر نکالے گئی اس موقع پر سماج کے کئی لوگ موجود رہے بانسپڑا کی گھاٹول کا سماج کی بیٹھا کا ایوٹیت ہوئی اس دوران سماج پر سدھار اور شکشہ کو بڑھاوا دینے پر چرچہ کی گئی بھیلوڑا سلی کے کھیڑا گاؤں میں کھیت میں آگ لگ گئی جس سے آدھا دیخا آگے ہوں کی فصل جل کر خاک ہو گئی برامینوں کی مزد سے آگ پر کابو پایا گیا کھیت سے گزر رہی بجلی لائن میں شاک ساوکٹ ہونے سے یہ حادثہ ہوا بھیلوڑا کے سردار بڑھاس گاؤں میں پیجل کا سنکر بنا ہوا ہے جسے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو تین کلومیٹر دور پنجائے مخیالے سے پانی لانا پڑ رہا ہے وہیں گاؤں میں ہینپوم کا پانی بھی فلورائی جیوٹ ہے پانی کی ٹنکی اور پائپ لائن ہونے کے بعد جود بھی 15 سالوں سے مفاق کوئی دھیا نہیں دے رہا بھیلوڑا کے آسند میں سرافہ ویاپاری نے سدبدی یقی کیا یہاں 22 دنوں سے سرافہ ویاپاری حرطال پر ہیں بھیلوڑا کے لہاریہ گاؤں میں مجھار پر سیوہ کرنے والے ادھین نور محمد کی موت ہو گئی شب دپنانے کو لے کر مسلم سبدائی دو بھاگوں میں بٹ گیا سوشدہ پر پہنچے پولیس نے دونوں پکشب میں سمجھائش کی اس کے بعد شب کو مجھار پریشن میں ہی دپنایا گیا بھیلوڑا کے بجولیا میں ویشپی نیتہ پربین ٹوگڑیا پہنچ رہی دو سنگتھن انڈیا ہیلس لائن اور جیوک کرشی پر لوگوں سے چرچہ کی گئی ٹوگڑیا نے چند سبھا کو سمبودت کیا وہیں ایک ہزار کارر کرتا ہوں نے تری شور دکشا لی ڈونگرپور کے راستہ پال گاؤں میں گیار نرتک آئیوجن ہوا اس نواقے پر سینگلوں گرامیڑوں نے بھاگ لیا رہی جن پرتمریدھیوں نے بھی پارمپری گیار نرتک کھیل گرامیڑوں کا اچھاہ وردھن کیا اس دوران شانتی ویبستہ کے لیے پولس جوابتہ بھی تیناد رہا ڈونگرپور کے چیخلی کشیتری کے گرامیڑوں ویثائیک سوشیل کٹارا کے نواز پر پہنچ رہے اور چیخلی آنندپولی پول بنانے کی گھوشنا ہونے پر ویثائیک کا آبھار جتایا ڈونگرپور کے بھیلوڑا گاؤں میں ویثائیک سوشیل کٹارا کے نواز پر پہنچ روڑ کر دی جسے لوگوں میں بھاری روش ہے دو دن بیٹ جانے کے بعد بھی آروپیوں کی رفتاری نہیں ہوئی ہے وہی پولس آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے جالور کے نیا نارن آواز کام نے ترکت پولس ادھیک شکل جن سنوائی کی اس دوران انہوں نے گرامیڑوں کی جن سمتیائیں سنی وہی لوگوں سے پولس کا سیوگ کرنے کے لیے اپیل کی گئی ساتھی کہا کہ اپرادھیوں میں بھائی بنانے کے لیے پولس ہر پریاست کرے گی جالور کے لیٹا گاؤں میں الگ انداز میں ہولی بنائے گئی اتھیتیوں کا سمان سماروں کے ساتھ بھجن اور مرت کیا گیا جالور کے مودران گاؤں میں ماتاجی مندر میں واشک میلا آیوجیت کیا جائے گا جس کی تیاریاں پوری کرنے گئی ہیں میلا دیکھنے کے لیے کئی گاؤں کی لوگ یہاں آئیں گے مہی شانتی ویوستہ کے لیپولس پروشاسر بھی مستیت رہے گا خبر دھولپور زلی سے جہاں مالونی خورد میں ایک ہی پروار کی دوپکس میں چھگڑا ہو گیا ہینڈپم سے پانی بھرڈے کے بعد میں یہاں لاتھی بھاٹا جنگ ہوئی اس چھکڑے میں قریب دس لوگ خائل ہو گئے جنہیں اسپتال میں بھٹی کروانا پڑا تھولپور کی منیا میں پندر دین دیال سٹیڈیو میں کرکٹ پرتیوگیتہ کو شبھارم کیا گیا مکہ اٹھٹیز جنہ پرموک ڈاکٹر ڈھرم پال سنگھ موجود رہے اٹھٹیو نے پیتا کاٹک اور پرتیوگیتہ کا بدھیبت شبھارم کیا پرتیوگیتہ میں کئی ٹیم میں بھاگی گئی مالپور کی بساری نواب میں پیجل کا سنکت بنا ہوا ہے قریب ایک سپتہ سے پیجل آبورٹی بری ترہے پرباوید ہو رہی ہے قریب محلوں میں نلو کا پانی کافی کم ماترہ میں پہنچ رہا ہے جسے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راملو نے کئی بار شکایت بھی کی لیکن ابھی تک کوئی سدھ نہیں لی گئی تھوڑ پر زلے کی کھنپورا گاؤں میں دو پکشوں میں لاتھی بھارت جان ہو گئی چھکڑے میں ایک پکش کی اور سے فائلنگ کی گئی اس دوران پیر میں گولی لگنے سے ایک پالی کا خائل ہو گئی پلسین چھکڑے میں خائل آدھا درجن لوگوں کا میڈیکل کروایا بھی کنیر زلے کے رامباگ گاؤں میں ہائی والٹرز لائن میں شوٹ سوکٹ ہونے سے آگ لگ گئی جس سے چاریز پنٹل پرانی جل کر خاک ہو گئی اور ہی گائے کا چھپر بھی آگ کی بھی چڑ گیا گراملو کی مدد سے قریب دو گھنٹے بعد آگ پر کابو پایا گیا بھی کنیر کے جیت پور بس سٹینڈ پر کار نے ایک شخص کو ٹکر مار دی جسے گمدیر حالت میں بھی کنیر رفل کرنا پڑا خائل ہوا آدمی بس سٹینڈ پر بس کا انتظار کرنا تھا اس دوران ہی حادثہ پیش آیا بھی کنیر کے لون کرنسر این اچ پنجھا پرتے جوانا چک کے پاس دو ٹروپوں میں بھیلنٹ ہو گئی جس سے ایک ٹرک میں آگ لگ گئی نہی جوالا کے موقعے پر ہی موت ہو گئی جو کہ ایک خائل خلاصلی کو اسپتال میں بھرتی کروانا پڑا دیگرنیر کے لون کرنسر میں پٹوار گھر بدحالی کے آنسو بھا رہا ہے کئی سالوں سے پٹوار گھر کی مرمت نہیں ہونے سے یہ جرچر ہو چکا ہے ایسے میں ہاتھ سے کے جر سے پٹواری بھی پٹوار گھر میں جانے سے کتا رہی ہیں وہیں کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے دیگرنیر کے سوٹسر میں گرامیروں کی مانگ پر بجلی بھیبھاگ براب بجلی شیور کا یوجن کیا گیا جس میں بقایا بلو کا بھکٹان پشتو ملیا گیا شیگنگرنگر کے انوک گڑھے دیاپاریوں کا ہولی ستہی ملن سمارو آئیجت کیا گیا اس دوران کسانوں اور نئی دھان منڈری کے مزنوروں نے بھی بھاگ دیا شیگنگرنگر کے جیت سے میں آپسی بیواب میں فسر جلانے کا ماملہ سامنے آیا آپسی رنجش کے چلتے سرسوں کے فسر کو آگ لگا دی گئی آگ کی وجہ سے پکے ہوئے فسر برباد ہو گئے شیگنگرنگر کے چک سوہن والا گاؤں میں مارپیٹ کا ماملہ سامنے آیا ایک سولہ وشی لڑکی جی دو مہیلاؤں سہیت ساتھ لوگوں پر گھر میں پتھر پھینکنے کے عاروب لگایا ہے پتھر پھینکنے سے لڑکی اور اس کے بعد پتا کو کم بھی چھوٹے آئی وہی پولس نے ماملہ درچ کا جان شروع کر دی شیگنگرنگر کے چک سوہن والا گاؤں میں باٹر باکس کی تکی میں ادھیار بیکتی کا شاب ملا شیگنگرنگر کے چک سوہن والا گاؤں کی برامینوں نے بس ٹرائیبروں پر آروب لگایا انہوں نے کہا بنجاب سے لوٹے زمین زیادہ تر بس ٹرائیبر یہاں بس کو روکتے تک لہے ہیں برامینوں نے اس بار میں کئی بار شکایت بھی کی لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی سوائی مادھوپر کے سوروال میں اجنوٹی بس اسٹین کے پاس برامینوں نے کشتی دنگل کا ایوجن کیا اس میں کئی گاؤں کے پہلوانوں نے بھاگ لے کر زور آشمائش کی اس کے بعد دیجیتہ پہلوانوں کو سمانت کیا گیا اس دوران گرامینوں کے بھاری بھیر مادھوپر کے جیویت کاؤں کے پاس بہروی میں کھیت میں بنے مکان میں آگ لگے جسے گھر کا ستارا سمان جل کر خاک ہو گیا گرامینوں کے مدد سے آگ پر کابو پایا گیا وہیں آگ بجھانے کے دورانی گیوک کا ہاتھ بھی جل گیا مرتابگر کے پیپل خونچ میں گیر مرتی کا ایوجن ہوا مرتابگر کے دھولا پانی میں ان دنوں پانی کی سمجھ سے اوکرال روپ لیتی جا رہی ہے پرامینوں کا آروپ ہے کہ کچھ لوگوں نے جاکھم ندی کا پانی روپ کیا ہے اس کی وجہ سے پیرجن سنکر کہہ راتا جا رہا ہے ندی میں پانی روپ جانے سے یہاں پانی کا فلو کافی کم ہو گیا ہے مرتابگر کے کابڑیے گاؤں میں میلے کا ایوجن کیا گیا میلے میں بڑی سنکھیا میں آدھیویاسی مینا سماج کی لوگ پہنچے مرتابگر کے پارسولہ گاہ میں پرانی مانتہ کی چلتے یہاں ہولی کے اگلے دن سے تین دن تک ہولی کھیلی جاتی ہے بچوں نے اس تیوہار کو جنگ تلو تٹھایا کراولی کے ماصل پور میں ان دنوں بندروں نے آتنگ پھیرا رکھا ہے جسے آمچل کو پریشانیوں کا سامنا کرنا بھٹ رہا ہے رہا چلتے لوگوں نے بندر کھاڑی سامگ میں چھین کر لے جاتے ہیں وہیں گرامیلوں نے بندروں کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑوانے کی مانگ کی ہے کراولی کے بندر آئل کے پاس بریک فیل ہونے سے کار کھائی میں گر بے حاصل میں چار لوگ بندی روپ سے کھائل ہو گئے کراولی زری کے جھوٹپورا کے سرکاری سکور میں دو ٹیوبل ست کاغزوں میں ہی چالو ہے ایسے نہیں ہاں پڑھنے والے بچوں کو پانی کے لیے بھٹکنا پڑ رہا ہے گاؤں میں کارنے بور بیر بھی بند پڑھا ہے جسے گرامیلوں کو بھی بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شیدر کی ہیڈپم بھی نہ کارا پڑے ہیں وہیں پرشاہ سے شکایت کرنے کے بعد بھی سمنسیاں کا سمدھان نہیں نکلا کراولی کے بندر آئے میں کشتی دنگل پرتوکتہ کا یوجن ہوا ہے جس میں یوپی ایمپی اور ارستان کے کئی گاؤں کے پہلوانوں نے بھاگ لیا دوسر زری کے ناہر خورا گاؤں میں چھپروں میں آگ لگے جس سے گھریلوں سامان چل کر خاک ہو گیا دوسر کے بیوائی گاؤں میں ایک بیوائی پر نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی وہیں بیہر پکش کی لوگوں نے اسے سرال پکش پر ہتیا گاروں پھ لگایا دوسر ایک کنڈل گاؤں میں اگیا توگو نے دھاردار ہتیار سے مہیلہ کی ہتیا گار دی پلال پولس ماملے کیچوانچ کر رہی ہے لیٹسو گاؤں لیٹسو خبر پر فلاہ دیتنا ہی نمسکار موسیقی